اسلام علیکم انہیں ویری گوڈ مارننگ جاگو لاہر کے ساتھ میں ہوں سید آرمالہ حسن ہمیشہ کی طراز بھی میرے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوگے اور دن کا آغاز ہفتے کا آغاز اچھے طریقے سے کرنے کے لئے تیار ہوں گے جناب آپ منڈے ہیں ہمیشہ کی طراز بہت سارے لوگوں کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہم منڈے کو سمس ہوا چھٹی ملے آپ کو کل میری چھٹی بہت اچھی گھجری کیونکہ میں اپنی نانی سے ملی اور بہت ٹائم بعد ملی تو مجھے ایک مزدار سا جو کہلے ایک سیشن رہا میرا ان کے ساتھ باتوں کا تو بہت سارے لوگوں کا سنڈے کا دن بہت اچھا گھجرا ہوگا جناب اور اس کے ساتھ آج کے دن ہمیشہ کی طرح ریسرس آپ سے شیئر کریں گے کچھ انٹرسٹنگ ریسرس ہے جناب ریسٹورنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ نے کچھ ایسی تھیرپیز بھی دیکھی ہیں مساج بھی دیکھے ہیں لیکن آپ کوفی پی رہے ہو اور مچھلیاں آپ کے پیروں پر مساج کر رہی ہوں ایسا ریسٹورنٹ ہے یہ آپ کو میں بتانے والی ہوں جناب ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں پر آپ اپنے جو پیٹس ہیں وہاں لے کر جا سکتے ہیں لیکن جہاں جس ریسٹورنٹ میں مچھلیاں ہو اور ان سیٹس یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جناب یہ ویتنام کے مشہور شہر ہے وہاں پر یہ ریسٹورنٹ واقع ہے جہاں پر آپ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہاں پر جو کالر فول سی مچھلیاں ہیں وہاں آپ کے پیروں پر مساج کرتی رہیں گے اور ساتھ سے آپ کافی کا مزہ لے سکیں گے اور جناب یہ جو مچھلیاں ہیں ان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کیفے میں آنے والے مہمانوں سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ نہایت احتیاط سے پیروں کے نیچے کو مچھلی نہ آجائیں ان فیکٹ جو چیوز اور ٹیبلز رکھی گئی ان کو بھی فارم کے ساتھ سیٹل کر کے تاکہ مچھلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے جناب کہ پلاسٹک بچھایا گیا نیچے فرش پر اس کے اوپر پانی ہے اور پھر مچھلی اس کی صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے ہر فلور پر اس کے بات کیجئے تو 20 مرابہ میٹر وسی ہے یہ اور پانی کے انچائی جو ہے 25 سنٹی میٹر تک رکھی گئی ہے سب سے پہلے جہاں آپ جب کافی پینے کی نیے سے جائیں گے آپ اپنے جوتے اتاریں گے پاؤں ساف کریں گے اس کے بعد آپ ریسٹورنٹ میں قدم رکھیں گے اور پھر آپ کو اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے ہلنا بھی آپ کے لئے کچھ مشکل ہو جائے گا اس وقت اس ریسٹورنٹ میں ہر وقت اس کی ہر فلور پر دس ہزار لیٹر پانی موجود رہتا ہے تاکہ مچھلوں کی صفائی ہے یا جو فلور کی صفائی ہے اس کو بہت احتیاط سے کیا جائے اکثر لوگ یہاں پر جاتے ہیں دیسی بھی ہوتے ہیں مطلب ہر ملک میں دیسی لوگ ہوتے ہیں ایسی کو بس لانی ہے کہ ہم کہہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں ملتکس لوگ مچھلیاں پکڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو ایک دو بار کہا جاتا ہے اس نے کہا جاتے ہیں کہ آپ ریسٹورنٹ سے باہر چلے جائے کیونکہ مچھلیاں یہ ایک اچھا سا آئیڈیا انہوں نے کیا ہے لیکن اس پر آپ کو جو جاتے ہیں کافی پینے اور جو پیروں کا مساج بھی کروانا چاہتے ہیں ان کو بھی احتیاط سے کام لینا پڑے گا یہ تو تھی ایک ریسٹس اگلی اور ہی شجدی اسٹنبول کہا جاتا ہے جنا بہت خوبصورت شہر اور سیاہت کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی حاصل ہے لیکن انپورچنٹلی ہر کوئی نہیں جوا سکتا لیکن یہاں پر جناب ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ایسا ہے جو مختلف فنپاروں کی شکل میں آپ کو اسٹنبول کی سیر کرواتا ہے ترکی کا فنکار ہے جو اپنے فنپاروں کی مدد سے مختلف جو آپ کی کہلیں جو اس کی ہسٹوریکل پلیسز ہیں یا جو بھی ٹورزم کے حوالے سے جگہیں ہیں وہ آپ کو سیر کرواتا ہے اور دراصل یہ مینی اچو جو کہنے تخلیقار ہیں یاری بہت ننی منی چیزوں پر یہ جو اپنے فن کے جہار دکھاتے ہیں چاہے وہ پھلوں کے بیج ہوں یا بوتلوں کے ڈھکن ہو یا بلیڈ تک ان کو خوبصورت رنگوں سے سجا کر فنپاروں میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ جو آرٹسٹ ہیں یہ ترکی یعنی استمبول کی بات کی جائے تو وہاں پر یہ بہت خوبصورت جو انداز میں آپ کو سیحت اور اس کی سیر کرواتے ہیں تو میلی اچھر آرٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ ریسر شیئے کی ہے ہم بات کریں گے ورل سٹرکٹرنگ کے حوالے سے بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کو حق لانے کی یا جن کی آواز میں یا جن کی بولنے میں تھوڑی سی جن کو پرابلم پیش آتی ہیں ان کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے آج ہم چون کی دسکشن کرنے والے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کیوں لوگ حق لاتے ہیں بائی بہت پرابلم ہے کونفیڈنس ہے کوئی ایسا ٹراما ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسا فیس کنا پڑتے ہیں اس کے لئے ہمارے سن موجود ہوں گے پروفیسر محمد راشد زیا جو کہ انتی سپیشلسٹ ہیں جناہ ہوسپٹل اور ہمیدلتیفہ ہوسپٹل موڈ ہیں ویلکم پر تشوہ راک صاحب کیسے ہیں ہمیدلتیفہ ہوسپٹل راک صاحب سب سے پہلے تم سٹٹرنگ کی بات کریں یہ ہوتا کیا ہے سٹیمرنگ سٹٹرنگ یا ہکلانا یہ آواز میں بلاغ کو کہتے ہیں جب کنٹینیو سی بولتے جاتے ہیں فکرے کا کانٹینٹ ہے اور خاص ٹائم کے بعد پاوز اور پول سٹاپ لگاتے ہیں اس میں پرابلم آتی ہے ایک سنٹنس میں ایک ورڈ ہی ہے ہمیں ریپیٹ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی فلوینسی ہے ٹوٹی لاؤسٹ تو اس بلاغ کو فلوینسی کو سٹاپ ایج کو اکلانا کہتے ہیں اب اس کی بہت سری قسمیں ہیں چھوٹے بچوں کو بائی برت ہو سکتی ہیں اور یہ وہ ہیں جو زیادہ تک 50% پاپولیشن تو وہ ہے جو فیمیلیل ہے کہ اس کے بہن بھائیوں میں بی دو تین کو ہے یا پیرنٹس میں سے کسی کو تھا دوسری جو دو تین بڑی وجوہات ہیں وہ سائیکلوجیکل ہیں سائیکلوجیکل جس طرح جہاں پہ سٹریس بہت زیادہ ہوگی بچے کو بہت زیادہ گائیڈنس نہیں ملے گی اس کے سیل کونفیڈنس یا کونشیسنس کا خیال نہیں کیا جائے گا جیسے ایک تیچر بہت اگر فائن ہے سوفٹ ہے کیرنگ ہے تو وہاں پہ یہ چانسز بہت کام ہو جہاں پہ میل ٹیچر ہیں اسپیشلی دہات میں جہاں پہ تھوڑے سی ٹیچر ہوتے ہیں تھوڑے سی پرسنٹیج تو وہ رف طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور کچھ خوف کی وجہ سے بھی یہ فیئر اور انزائیٹی میں اس کے چانسز بہت سے آنا ہو جاتے ہیں اچھا راکھ سب ابھی آپ نے کہا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی اگر اس طرح کی چیز ہے تو کیا اس کے علاوہ جنیٹک کے علاوہ کیا اسی ریزن سے جو زیادہ تے نارمالی اوبزورف کی جاتی ہیں ان بچوں میں کہ ان میں حکلانہ ہے اور کتنا عرصہ اگر ان کا حکلانہ ہے تو یہ دوبار سے ریورس پر اس سے کہنے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے فیملیل کے علاوہ سٹریس، انزائیٹی اور ایک بہت بڑی وجہ جس کو تیسری وجہ سمجھا جاتا ہے وہ نیورو مسکلور ان کوارڈینیشن ہے ناملی جو ہم سوچتے ہیں ہم بڑے طریقے سے اس کو ڈسپلے کرتے جاتے ہیں ہم کہتے جاتے ہیں اور اس کا مختلف طریقہ ہے پنجابی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اردو میں ہم ڈیفرنٹلی بیہیو کرتے ہیں تو سمپل ورڈس میں جس طرح ایک واک اور کیٹ واک میں کافی فرق ہے اس طرح سپیچ اور پروپر سپیچ یا واعس میں بہت فرق ہے اور جب اس کو ہم بہت صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں سائن لینگویج کے ساتھ ای مومنٹ کے ساتھ کچھ سمائل کے ساتھ تو اس کو ایک پروپر لینگویج کرتے ہیں اس طرح بڑی لینگویج ہے تو اس طرح ان سب چیزوں کو ملا کے جب ہم ایک اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تاکہ پورا میننگفل ہو جائے اور چیزیں اچھے طریقے سے ڈسپلے ہو جیسے آپ ٹی وی پر دیکھیں کہ فنی سی جو آرٹس آتا ہے تو اس کی جس بڑی لینگویج سے ہم اتنے محضوز ہوتے ہیں تو یہ ہیپی ٹو سی ہے ایک بندہ بڑا ٹین سا آتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے بھی تھوڑے سے آنیزی ہو جاتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا کام ٹھیک ہے تو اچھا اس کے علاوہ ہم نے نورمالی یہ بھی چیزیں دیکھی ہیں بچوں میں اگر ہکلانا ہے تو کانفیڈنس شیک ہونے کی وجہ سے بھی جیسے بھی آپ نے فیئر اور انزائیٹی کی بات کی اگدم سے کسی بچے کو ڈانٹا ہے کچھ ایسے سپیشل فیزز بھی ہوتے ہیں جس میں بچہ ہکلانا شروع کرتا ہے نورمالی اس کی سپیچ برکل ٹھیک ہے لیکن کسی ڈر خوف یا کسی اور چیز کی وجہ سے وہ فور ڈی ٹائنگ بین اس میں ہکلانے کا بچوں میں یہ زیادہ کومن ہے اور پانچ سال کی ایت تک اس کا انسیڈنس سب سے زیادہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ فائی ٹائمز زیادہ چانس ہے میل بیبی ہے فی میل میں کم ہے کیا وجہ اس کی؟ اور اس کا ابھی تک بھی سائنس کو نہیں پتا ہے پروبیبلی ہارمونی پروبیبلی اس کی بناوٹ میں کچھ فرق ہے کہ میل میں انسیڈنس اوورال زیادہ ہے کافی زیادہ ہے اور پانچ سال میں جو ہکلاو کو اگر ارلی پک کیا جائے تو بہت آسانی سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور جتنے لیٹ ہوتا جائے گا سٹریس فول سیچویشن ہوئے گی انوارمنٹ کو چینج نہیں کریں گے بچے سیل کونفیڈنس کو ریز نہیں کریں گے کونشیسنیس کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے دوسرے کی فیلنگ و ورڈز کو ہم سپیس نہیں دیتے ہیں اس سے زیادہ چانس ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا ہم سبھی کبھی نہ کبھی حکلائیں ہمارا کبھی نہ کبھی ورڈ کہیں پہ اٹک جاتا ہے لیکن ہم بڑے خوبصورتی سے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہم آگے نکل جاتے ہیں اچھا اس کی ایک وجہ بھی ہوتے ہیں فلوینسی میں بول رہے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہیں وہتنے فلوینٹ نہیں ہوتے ہیں میرے خیال میں جب ہم کبھی ٹائیڈ ہوتے ہیں ہم نے پریکٹس نہیں کی ہوتی ہم نے سارا دینی پورا مس مینجز کیا ہے اس دن چانس آپ کے کافی زیادہ ہوتے ہیں جس دن آپ ویل آرگنائزد ہیں آپ ریلیکسد ہیں آپ صبح ٹائم لی اٹھے تھے آپ نے ایکسرسائز بھی کی ہوئی ہے آپ کی ساری چیزیں مینجیبل ہوتے ہیں اور آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ دل سے کہہ رہے ہیں اور بڑے سپرونگلی ڈسپلی کرتے جا رہے ہیں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر میں یہاں پر آتا ہوں جس دن مجھے تھوڑا سا لگے کہ میری رات کو نیند پوری نہیں ہوئی تو میرے بولنے میں بھی وہ فلونسی نہیں رہے کچھ میں آتا ہے وہ کھنک ہے آواز میں تمبر ہے کوالٹی ہے سبھی چیزیں اپسائی ڈاون ہو جاتے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے ہم ابھی بات کر رہیتے ہیں بچوں کی پانچ سال تک اگر یہ ٹریٹ ہو جائے تو اس میں کیا کس طرح کی تھیرپیز ریکمینڈ کی جاتی ہیں کس طرح کا ٹریچمنٹ ہوتا ہے کہ اگر کچھ پیڑنس کو بھی لگتا ہے کہ ہمیشہ اگر بچہ ہمارا اگر ایلی ایج میں ایسا ہے تو ہمیشہ ہی ایسا رہے ہیں ایلی ڈیٹیکشن ہی جیسے آپ نے کہا ایس ڈا بیس وی آف ٹریٹمنٹ اس وقت تو ماں ہی تھوڑے سے نولیج کے ساتھ خود ہی ٹھیک کر سکتا ہے بلکل ماں کی سمائل اس کو ریپیٹ نہ کرنا اس کو تھوڑا سا پریکٹس کروانا is good enough لیکن تھیرپی اس میں بہت ساری ڈیوائیس ہیں ڈاریکٹ ہے انڈاریکٹ ہے اس میں کچھ چیزیں سمپل سی بتائی جاتی ہیں کہ جیسے تین چیزیں میں یہاں پہ کہ جیسے لائن ہوں کھولتا ہے بڑا سا ریلیکس لی بچے کو کہیں ماں ہو اور بچہ ہو تیسرا پارٹی کوئی نہ ہو یہ نا ایک بہن بھائی اوپر سے کھیل رہا ہے ریسٹریکٹر نہ ہو سکلوڈڈ جگہ ہو لونلی، سائیلن، کوئیٹ انوارومنٹ میں ون تو ون جہاں بے بی بی اس ہیپی اس نے اپنی ڈائیٹ لی ہوئی ہے تو آپ اس کو دو تین چیزیں کروا رہے ہیں جیسے موں کو بڑا سا کھولنا ریلیکس لی کھولنا اور ریلیکس لی بن کرنا دوسرا پھر اسی دوران میں تنگ کو بیک ورڈ موو کرنا ہے تالو پہ فیتتے ہوئے اور نیچے چین کی طرف لے کیا ٹھیک ہے mom is doing baby is following we are are partly partially like a monkey baby will follow کرتا اپنی ماں کو ٹھیک ہے because she is the godfather she is the mini god اس کچھ چھے دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ barely exercises کی جائیں breathing جو ہے normally ہمیں سب کو تھوڑا سا لمبا سانس لے کے روک کے بیٹھنا چاہیں ہم شیلو بریدنگ کرتے ہیں mostly اور جو inactive nations ہیں جو زیادہ exercise نہیں کرنا ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ نیچے کو ہیں گے اگر ہم سانس لے کے روک کے بیٹھیں this just should be normal posture کہ shoulders up like army man اور belly سے سانس لے belly کو آگے پیچھے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے it's the best way آپ کیونکہ جتنا بھی ہم بولتے ہیں we speak at the expense of air inside the chest جتنی چیس میں air زیادہ ہوگی اتنا ہی اچھا بولیں گے پرانے وقتوں سے پہلے کہتے تھے کہ سنگر بنانے سے پہلے اس کو کسی اکھاڑے میں بھیجو ایک پہلوان بنا گیا اس میں چیس سائز بڑ ہو جائے گا پھر can utter produce very high songs پھر تو اس کے لئے ضروری ہے کہ لمبا سانس لے کے روکا جائے تاکہ آپ جو ورڈ بولیں وہ بڑے fluently آرہے ہیں خود ہی آرہے ہیں ٹھیک ہوگا وہ کل کار کو کام نہ کریں دیکھا ڈاکسہب ڈاکسہب یا عواد One point میرے بیٹی اور بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے میرے بیٹی اس طرح ہے کہ خود وہ بولتی رہے وہ ٹھیک ہے دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ سانس روک لیتی ہے لفظ کو اس کے موہ سے لفظ نہیں نکلتا ایج کے آپ کی بیٹی کی میرے بیٹی کی ایج دس سال کی ہے بیٹی جو ہے وہ میرا نو سال کا ہے بیٹی بھی ذرا وہ بھی اسی طرح بیٹی میں جو مسئلہ وہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں وہ لفظ صحیح اس کے موہ سے اداعی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہو گیا ابھی ابھی آپ کا جواب لے دیتے ہیں Thank you so much calling Mrs. Nadine Next calling is Farhad As-Slam alaykum As-Slam alaykum Waalikum As-Slam alaykum Yes Farhad Miss وہ میں بات یہ کرنی تھی کہ میرا بچہ ہے حسن شاہد اس کا نام ہے اور وہ پانچ سال چھ سال لکھنہ بولتا نہیں مثل بہت کم بولتا ہے وہ بولتا ہے بھی اٹک 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 ہے ایک بات کو Okay Farhad اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں پلیز آپ کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی ایسے اور یہ بات ہے کہ وہ بولتا ہے تو اٹک اٹک بہت مشکل ہوتی ہے سمجھ بھی نہیں آتی ہمیں اس کی باتیں وہ بول کے بات پر آپ کو سکول سے بھی ہے میں نے نے بے بچے بھی بے بچے کو بھی بھیجا لیکن وہ باقی شیف بھی سمجھ نہیں آرہی اب سے اس کو بے 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 شیئے اب سے وہ اچھو ہے تو اس کوئی پروblem ہے اور ان کی�� وی جانے ہے آر اوڈ ایڈ بچوں کو بھی دخانا چاہیے سو دیکھ اس کی سائکو انیلیسز بہت ضروری ہے کیونکہ ایج بچی کی کو راؤنڈ نائن جیس بتائی گئی پانچ سال کے بعد جتنا ہم لیٹ کریں گے اتنا ہی اس کو ٹھیک کرنا ریڈیکیٹ کرنا وینش کرنا مشکل ہو جائے اس لیے ارلیس پاسیبل ٹائم میں چیک کروا کے تاکہ پتہ لگے کوئی او ٹنگ ٹائکو موت میں کوئی بچے کو سائکولوجیکل ایشیوز نہیں گئی اور جو دوسری کالیجی جو اس کو باقیدہ پھر ماں کو کچھ ٹیکنیکس بتائی جائیں گی می بی شی ہس تو سٹ ملٹیپل ٹائمز و سپید ترابیسٹ لیکن یہ قابل علاج ہے اگر ماں دیکھیں سٹریس میں جائے گی جیسے پہلی ماں نے کہا کہ میں کافی پریشان ہوں پریشان ہونے سے یہ مسئلہ حال نہیں ہوں گے آپ کے ریلیکس ہونے سے اور حمد کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوں گے آپ جب انڈرسٹینڈ کر لیں گی اور پھر پوری دنیا میں آپ بریٹش اسوسییشن ہیسٹرنگ بریٹش سٹیم رنگ اسوسییشن آپ میں سے کوئی بھی بندہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان سے ہلپ لے سکتے تاکہ جو کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ کاؤنٹر چیک بھی ہو جائے کوئی آر آن دا رائٹ پاتھ تو دوسرے والے کا مسئلہ اس سے بہت کم ہے مسئلہ پرابلم یہ رہا ہے کہ اس کوئی سکول گو گیا ہے سکسیرز کا ہے اور وہ بولتا نہیں ہے اس کی سپیچ ویسے بھی ڈیلیٹ ہے اس کی ویٹنگ میں ہے کہ اس نے کافی دیر سے سیکھا ہے اور جو سیکھا ہے وہ بہت زیادہ فلوینسی سے بہت انڈرسٹینڈبل وہ کہہ رہی شاید توتلا ہے تو اے تینک می بھی اس کو سٹیم رنگ نہ ہو می بھی اس کے ہیرنگ میں پرابلم اگر بچہ تھوڑا کم سنیں گا پھوٹی ڈیسیبل تک تو جو بچوں نے زیادہ فیڈر پیا ہے لمبی دیر فیڈر پیا ہے جن کی نوزی بند رہی ہے اگر رات کو بچہ مو ہی کھول رہا ہے چھوٹ چھوٹی آوازیں نکار رہا ہے تو اس کا تو حال آسانی سے ہو جائے گا اس کے ساتھ لاؤڈلی بولیں ورڈز بولیں شروع میں فکریں نہ بولیں تاکہ اس پہ سٹریس نہ آئے اور ون ٹو ون ڈائریکٹ سپیک ٹریپی پہ جائے جائے وہ کافی بہتر ہو جائے گا ایک دفعہ اس کو نا کان گلا خاص طور پر کانوں کی سمات چیک ہو جائے کوئی نامل ہے یا اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے ورنہ یہی آواز میں اس وقت بھو رہا ہوں اگر یہ فوٹی ٹائم نیچے لے جائیں گے تو بچے کو وسپر سنائی دے رہی ہے اس کو یہ پتا چاہ رہا ہے یہ کچھ بول رہے ہیں اس کو ورڈز کا نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کا کنڈیشنز بتا دی ہیں ہمیں دونوں کالرز کا جواب انگیا تھا ان کی ورے میں راک شاہ بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا اب آج ترکشنگ کیا حوالے سے جس ٹرمیں گے بچوں میں بولنے میں ہک لالا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا جن کو کوئی پروبلم ایسی آتی ہے جو صحیح سے بول نہیں سکتے جسے ہماری کالرز نے بھی کہا تو ان کی لئے راک شاہ نے آپ کو تھیریپیز بھی بتائی ہیں کچھ ٹریٹمنٹس بھی ہوں گے دیفینیٹلی وہ آپ این ٹی ڈاکٹر سے رجوع کریں تو آپ کی بچے کا پروبلم جتنی ارلی ڈیڈیکٹ ہو جائے گا اتنی جلدی ہو اس کا علاج possible ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے